بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ترہیوں کی ریسپی لائی ہو یقین جانے جب آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو سب خوش ہوگی کھائیں گے کیونکہ بنتی بہت مزیدار سی اتنی مزیدار بنتی جو نہ بھی کھاتا ہوگا ترہی وہ بھی کھائے گا کیونکہ اگر آپ لوگ ترہی کی ایک ہی دفعہ ایک ہی جیسی جو ہے سبزی بنا بنا کے بور ہوگے تو یقین جانے آپ اس ریسپی سے بنائیں انشاءالت اللہ آپ کو پسند آئے گی تو پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہ ہم نے لیا آدھا گلو ترہی اس کو ہم نے اچھا سا چھیل کے چھیلنے کے بعد پھر ہم نے اس کو واش کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ترہی کو ہم نے دو دو پیسز میں اس طرح ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک ایک ترہی کے ہم نے دو دو پیسز کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے ساری کٹ کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ ساری ترہی کے ہم نے ایک ایک ترہی کے دو دو پیسز ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح ہم نے اس طرح اس کو بیچ سے ایک اس طرح ہم نے اس طرح چاک کر لینا چھوری سے بس اس طرح یہ اس طرح تاکہ ہم جو مسالہ اس میں بھریں گے اس طرح ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو اس لئے ہم نے بڑی بڑی ترہی ہے ایک ایک ترہی کے دو دو پیس کرنے کے بعد اس کو بیچ سے اس طرح ہم نے جو ہے کٹ لگا کے اس کو جو ہے اس میں جو ہے تیار کر کے رکھ لیے ہم نے ساری دیکھیں یہ تو بس اب ہم نے کیا کرنا اب اس کا مسالہ بنانا ہے ہم نے بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا چٹ خارے دار سا تو یہ میں نے لیا ہے شان کا چار گوش مسالے کا ساشے تو ایک پورا ساشے اس میں جائے گا ٹھیک ہے اتنی مزیدار یہ بنیں گی چٹ پٹی چٹ خارے دار سی ترہی ہیں ورنہ عموما نقصہ کر لوگوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ترہی ایسی سبزے کے ہر کوئی شوق سے نہیں کھاتا لیکن آپ جب اس ریسپی سے بنائیں گے نا یقین جانے سب شوق سے کھائیں گے اب اس میں دو لیمبو کے رس دو بڑے لیمبو لیے میں نے اس کا رس میں اس میں ڈال دیتی ہوں مسالے میں چار گوش مسالے کا ساشے لیا تھا اس میں دو لیمبو کے رس میں شامل کر دوں گا ڈال دو لدئے میں statement اپنے لیمبو کے رس میں ڈال دو لیمبو میں شامل کر دوں گا گئے رس کے ساتھ ٹھیک ہے اب مسالہ مارا بہت ہی مزیدار سا چٹ پڑا چٹکھائے طرح سا تیار ہو گیا تو بس اب ہم نے جو کٹ کر کر کے رکھی دیں ترہیے اس میں جو مسالہ ہم نے لیا یہ اچھا سا جو ہے اس میں بھڑھ لیتی ٹھیک ہے اور لگتے ہی نہیں کہ آپ ترہیاں کھارے بلکل ایسے لگتے جیسے اب اچار کچھ کھارے ہو اتنا لذیذ یہ بنتا ہے جو ہے ترہیوں کا یہ اچاری ترہیاں بہت زبدسی بنتے اسی طرح ہم ساری ترہیوں میں اچھی سی جو ہے نا فیلن کر لیتے ہیں سب میں کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ترہیاں ریڈی ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے چار میں نے لیا ہری مرچے اچھا ہری مرچے میں نے یہ لمبی والی لیا ٹھیک ہے اس کے بھی ہم نے اسی طرح کٹ کر کے جو ہے اس کے میں جو ہے بیج نکال دیتی ہوں مرضی اگر آپ بیج چاہیں تو نکال دے وانا رہنے دے لیکن میں جو ہے اس میں بیج ابھی نکال نہیں ٹھیک ہے بیج نکال کے یہ جو مسالہ ہمارا بج گیا ہے تو یہ مسالہ ہم نے اس کو مرچوں میں بھڑ لینا ہے بہت ہی مزیدار سی مرچے یہ سبزی کے ساتھ کھائیں اتنی مزید ہی لگتی ہیں یہ تو یہ میں نے ابھی چار مرچے لیا بڑی سائز کی تو چاروں مرچوں کو میں نے اسی طرح کٹ کر کے اور مسالہ میں بھڑ لیتی ہیں چاروں مرچوں میں تو یہ مرچے بھی ہماری جو ہے تیار ہیں اور ترینیں بھی مسالے گی ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم نے پہلے سے جو ہے تیار کر کے رکھ لیے تو چلے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کی ہم گریوی تیار کرتے ہیں تو گریوی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا آئل اچھا سا گرم ہو گیا 1.5 ٹی سپون میتھی دانا 1.5 ٹی سپون زیرا اور 1.5 ٹی سپون کلون جی یہ تینوں چیزیں میں نے اس میں ڈال دیں اچھی سی تھوڑا سا آئل میں اس کو کر کر آنے تک پکاتے ہیں اس کا جو فلیور ایرس میں بہت زبدست سا آتا ہے تو تھوڑی دیا دیکھیں آئل میں اچھا سا جو ہے کلر چینج ہو چکا ہے اب لحسن اور ادرک کو میں نے جو ہے موٹا دردرہ سا کوٹ لیا ٹھیک ہے پیسا ہوا نہیں شامل کرا میں نے اس میں فریش ادرک فریش لحسن کو میں نے اس کو کوٹ لیا تھا میں نے وہ شامل کر دیا وہ شامل کر کے وہ بھی اچھا سا ہم نے اس کو تھوڑی دیر تک اس کو بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی جو کچھے پن کے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے آپ پیسا ہوا نہیں اس میں کوٹا وائی ڈالیا گا اس کا جو فلیور ہے اس میں بہت زبدست سا آتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی ڈال کے اچھا سا اس کو بھون لیا اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز ایک بڑے سائز کی پیاز اس کو میں نے بارک بارک سلائز کر لیا تھا وہ ڈال دی پیاز کو بھی بس ہم نے دھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا جو کچھا پن ختم ہو جائے ہم نے اس کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے اب اس میں آٹھ سے نو میں نے جو ہے کڑی پتہ شامل کر رہے ہیں کڑی پتہ میں نے سکھا کے رکھا ہوا تھا میں نے وہ شامل کر رہا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ ڈال کے بھی تھوڑا دیا اب میں نے جو پیاز کے ساتھ کلونجی میتھی دانا زیرا ادھرگ لہسان اور کڑی پتہ ان سب کو تھوڑا دیر اچھا سا ہم نے اس کو گھون لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو پیاز ہے جتنی ہم نے کرنی تھی بس یہ اب ڈال ہے اب دو ٹماٹر بڑے سائز کے جس کو میں نے میکسی کی جار میں پیسٹ لیا اس کا پیسٹ بنا لیا میں نے وہ شامل کر دیا ٹماٹروں کا پیسٹ یہ ڈال دیا میں نے جو ڈال مرچ بس نامک یہ بھی چیکھا گیا یہ بھی ہمیں ڈال دیا ہم اس میں سے پیسٹ کر دیکھیں، خود نامک اس میں شامل کر دیروے گید کریں پیسٹ مات سبح، اگر آپ چاہئے ہیں کٹی بھی لائل میرچ بھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بھی فیلال پسی بھی ڈالی ہیں تو آفٹی سپون ہلدی پاورڈر یہ بھی چلا گیا مسالے کو ہم نے بہت اچھا بھولنا ہے جب تک کہ آئل سیپریٹ سا نہیں ہو جاتا تو مسالہ ہمارا جتنا اچھا بھنا ہو ہوگا ترہی جو ہے ہماری تنہی مسالے دار اچھی سے تیار ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جو ترہی جو مسالے بھر کے رکھی تھی ہم نے ہم نے وہ ساری جو ہے رکھ دیتے ہیں اور آج کو اب ہم نے میڈیم لو آنچ پہ کر دینا ہے تیز آنچ پہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے چلے کی آنچ کو ہم نے میڈیم لو کر دیتے ہیں اور جو ساری ترہی ہے جس کو ہم نے مسالہ بھر کے رکھی تھی یہ سب ہم نے ڈال دی اس طرح آرام آرام سے اور بہت زیادہ پانی اس میں بھلکل نہیں ڈالنا ہے اپنے ہی پانی میں اچھی سے ترہی گل جائے گی تو ہم اس کو کور کر گئے تقریباً دس منٹ ہم اس کو پکاتے ہیں دس منٹ کے بعد چیک کریں گے تو چلے چیک کر لیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً جو ہے بہت خوشبو تو بہت لا جواب سے آ رہی ہے اب ہم نے اس کو آلٹ پلٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ایک سائٹ سے تقریباً یہ گل چکی ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی اچھی سی یہ گل جائے ٹھیک ہے آرام آرام سے ہم نے کام کرنا ہے تاکہ جو اس کے میں مسالہ ہم نے بھرا ہے وہ بلکل بھی نہیں ان کے لئے اور بس آلٹ پلٹ کر دیتے ہیں ہم سب کو ٹرن کر دیتے ہیں اسی طرح بس اس کو ہم نے ملا لیا اب ہم نے جو مرچے ہم نے بھر کے رکھی دی ہم وہ اس میں رکھ دیتے ہیں اور جو ہے بس یہ اب ہم نے مرچے رکھی اب ہم نے اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ لگیں گے اور بہت اچھی سے ہماری ترہی اچاری تیار ہو جائے گی کور کر دیتے ہیں تو چلے چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی ہے ہماری جو بھرواں ترہی اچاری ترہی جو بھی کہلے ہم اس کو ریڈی ہو گئی ہے بس اس کی دیکھیں شکل بتا رہی ہے یہ کھانے میں کتنی مزیدار ہوگی کتنی لذیذ یہ بنتی ہے کہ صبح ناشتے میں بینا پراتھو کے ساتھ تو بہت ہی مزیگی لگتی ہے تو بس ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھو کے ساتھ کھائیں یا سادے چاملوں کے ساتھ کھائیں بہت مزیگی بنتی ہے ترہی اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیونز بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ترہی کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسے لے گئے ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا میرے کہنے سے ایک بات ضرور اس ریسیپی سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور سب شوق سے کھائیں گے کیونکہ بنتی بہت مزیدار سی اور بہت ایزی سی ریسیپی ہے کل پھر آجی رومیہ کے ریسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ